نبی کی محبت کے بغیر دین نہیں نبی کی محبت کے بغیر ایمان نہیں نبی کی محبت کے بغیر نماز نماز نہیں نبی کی محبت کے بغیر حج حج نہیں عمرہ عمرہ نہیں نبی کی محبت اصل ایمان ہے نبی کے جسم سے لگ کر آنے والی ہر چیز بابرکت ہے نبی کے جسم سے لگنے والی ہر چیز بابرکت ہے یہ بخاری گواہ ہے اس پر مسلم گواہ ہے میرے بھائیو اللہ کے نبی کے تھوک میں شفاہ تھی کیا لکھا اللہ کے نبی کے بعد جو چار خلیفہ بنے ان کے نامہ لکھو بلکہ سوال آیا کس میں اگزام میں کیا لکھا ملوم انہوں کیا لکھا رنگا بولو ہندو مسلم سکی عیسائی نبی کا مخام صحیح ہے نبی کا مرتبہ صحیح ہے نبی کا درجہ بہت بلند ہے نبی کا مرتبہ بہت بلند ہے نبی کی شان بہت اونچی ہے لیکن میرے بھائیو نبی کی محبت دل سے کرو نبی کے سنتوں پر عمل کرو نبی کے دین پر سچائی کے ساتھ عمل کرو ہمیں نمازہ کتنے چھوڑ رہے ہیں بھائی کتنے نمازہ چھوڑ رہے ہیں کیا ہے نماز کا ہمارا حال اور عید کی نماز ہونے کے بعد سیمیہ پینے کے بعد میرے بھائیو کونسا پکچر ریلیز ہے کس جگہ جانا ہمارا کیا پلاننگ ہے کونسی ہواسری کرنا کونسے سٹی میں پھرنا رمضان میں سب کچھ کر لئے نیکیہ کر لئے ترابی پڑھ لئے سب کچھ ہو گیا اب سوخون ماف کیا تو کر لیں گے ہمیں آئندہ رمضان تک کہا بولے ہوا کیا کریں گے سوخون ماف ہے ہم نے کیا بھی پکڑنے والا نے آئندہ رمضان پھر ماف کر لیں گے اللہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولاب المؤمنین من انفطهم وازواجه امہاتهم وقال نبینا وسیدنا ومرشدنا وامامنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم برادران اسلام حاضرین لیلت القدر بزرگو نوجوان ساتھیو پردے میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین خواتین اسلام ستائیس میں لیلت القدر ہے بڑے شوق کے ساتھ بڑے ذوق کے ساتھ نیند کو چھوڑ کر بستروں کو چھوڑ کر صبحوں میں کاروبار ہے دبے پار ہے تجارت ہے نوکریاں ہیں سب کی پرواہ نئے کرتے ہوئے اللہ کے لیے اللہ کے نبی کی محبت کے لیے اس ستائیسویں تاخرات میں اللہ اس کے رسول کی باتیں سن کر اپنے ایمان کی دولت میں روشنی پیدا کرتے ہوئے اپنے دل کو ایمان سے منور کرنے کے لیے آپ تمام حضرات و خواتین مسجد سلفیہ تشریف لائے ہیں کہ تاخرات میں لیلت القدر میں انسانوں کی تغدیر کا فیصلہ کرنے والے ہم تمام کا فیصلہ نیک فیصلہ فرماؤں خیر فیصلہ فرماؤں تُو فیصلہ کرتا ہے تو بہت صحیح کرتا ہے تیرے فیصلے میں کوئی کمی نہیں ہوتی اللہ جو کرتا ہے بہت اچھا کرتا ہے اللہ جو بھی کرتا ہے بہت اچھا کرتا ہے اگر ہم کو کوئی چیز نہیں ملنی سمجھو کیا سمجھنا اللہ کا چوتانے کیا مشیط ہے اللہ کا کیا ارادہ ہے پتانے ایسا نہیں سمجھنا مجھے وہ چیز ملنا تھا نہیں ملی مجھے وہ چیز ملنا تھا نہیں ملی افسوس نہیں کرنا جو ملی چیز اس پہ زیادہ خوشی نہیں کرنا اللہ قرآن میں کیا فرمایا لِکَيْ لَا تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبَّكُلَّ مُخْتَارِن فَقُورُ جو مل گئی اس پہ زیادہ خوشی نہیں کرنا میں مجھے ایسا ہے میں میرے ایسا کامیاب ہو گیا میں ایسا کامیاب خوشی زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں جو کھو گیا وہ کھو گیا اللہ کی کیا حکمت ہے کی جو مل گیا وہ مل گیا اللہ کی کیا حکمت ہے کی ایک بادشاہ تھا وزیر بادشاہ دونوں جنگل میں سفر کے لئے گئے جنگل میں نکلے سہر تصریح کے لئے وہ دور نکل گئے وزیر بولتا تھا بادشاہ سے اللہ جو بھی کرتا اچھا کرتا اللہ جو بھی کرتا اچھا کرتا وزیر بولتا تھا وہ کیسا ہوتا بولتا تھا کون بادشاہ اللہ جو بھی کرتا اچھا کرتا دونوں سفر پر جا رہے ہیں جنگل میں گئے بھوگ لگی اناروں کا ایک بغیچہ دکھا انار نکالے بادشاہ اپنی چھوٹی خنجر چھوٹی چھوٹی اپنی چاخوں نکالا نکال کے انار کو لے کر کاٹنا شروع کیا تو انگلی کٹ گئی کس کی بادشاہ کی انگلی کٹ گئی وزیر بازو میں بیٹھا تھا بولا رے وزیر میری انگلی کٹ گئی خون جا رہا ہے پوری آدھی انگلی کے اندر میری چاخو یہ گھز گئی بہت پریشان ہوں کہا جہاں پناہ اللہ جو بھی کرتا اچھا کرتا ایسا غصہ آیا بادشاہ کو بدماش میرا وزیر ہو کر میرے خیر کرنا کہ آپ کی انگلی کٹ گئی بلکہ افسوس کرنا خون نکل رہا ہے تو کیا بول رہا ہے جو بھی کرتا اللہ اچھا کرتا جہاں پناہ بادشاہ اللہ جو بھی کرتا اچھا کرتا اچھا یہ بڑا بدماش ہے دل میں کلیا کیا سمجھے ہیں یہ وزیر بڑا چالاک ہے میرا کر دھے کر میرے کے نے سب کھا پی کر وزیر بن کے میری انگلی کٹی تو بھی اسے کیا بھی تکلیف نہیں ہے بولتا ہے اللہ جو بھی کرتا اچھا کرتا جاتے جاتے رستے میں کھوان دکھا سکھا کھوان پانی نہیں ہے وزیر ذرا دیکھو اس میں پانی ہے کیا آگت پوچھا بادشاہ جھپ کر دیکھا تو پیچے سے بادشاہ ڈھکیل دیا کوئے میں بدماش مرنا مریا تو کیا مجھے کیا یہ میرے بارے میں بولتا اللہ جو بھی کرتا اچھا کرتا انگلی کٹے تو کھوان میں ڈھکیل دیا کھوان میں جا کے گریا پانی نہیں تھا اتفاق سے تو بولا اللہ جو بھی کرتا اچھا کرتا وزیر میں تجھے کھوان میں ڈھکیل جالا لگتی ہے وہاں اندر سے پکا رہا اللہ اللہ جو بھی کرتا اچھا کرتا جہاں پنا مجھے پتا نہیں کہی کوئے میں ڈھگ لے گی تمہیں اگر بنایا کہا اچھی بات ہے اچھی بات ہے کیوں نہیں اچھے پریشان ہو کر وزیر کوئے میں گر گیا کوئے میں ڈھگے لیا بادشاہ بادشاہ جاتے 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 جنگل میں کیسا عجیب واقعہ جاتے جاتے جنگل میں اچانک جنگلی عدم آگئے جنگل میں رہنے والے جنگلی عدم آگئے وہ لوگ ان کی ایک بڑی گھڑی ہے جنگل میں جنگل میں بڑی گھڑی بڑی مورتی ہے اسے بلی دینے کے واسطے ایک انسان کو تلاش کرنے انہوں کیا تلاش کرنے بلی دینے کے لیے ایک انسان کی تلاش کرنے کون بھی ادھر سے آیا تو کون بھی آدمی اسے لے جاکہ ہمارے بط کے سامنے مورتی کے سامنے بلی دینا بل کے ہوتا ہے جاتے 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 بادشاہ ملا ان کی ہاتھ کو بادشاہ ملا تو بادشاہ کو لے گئے مل گیا بلی دینے کے واسطے ہمارا بط کچھ ہو جائے گا ہماری مورتی کچھ ہو جائے گی لے جا کر اس کے نیچے سلا کر اسے باقیدہ اپنا بڑا چھوڑا لے کے ماننا چاہتے تھے اتنے میں وہ تمام جنگلیوں کا بادشاہ انہوں نے بھلا درہ ٹھہرو کیا بات ہے ٹھہرو ٹھہرو ابھی مارو نہ کو بلی دینوں کو درہ ٹھہرو کیا بات ہے انگلی دیکھا انگلی کٹی ہے انگلی کٹی ہے کٹا سو انسان انگلی کٹی سو انسان بلی کے لیے قربالی کے لیے کام نے آتا بولی بولا ارے وزیر یاد آیا اسے وزیر صحیح بولا تھا اللہ جو بھی کرتا اچھا کرتا بولا اچھی بہت اچھی بات بولا وزیر واقعی میں گئے تو جان بج گئی اس کی اسے سر نے کٹے اسے بلی نے دیے بچ کو باہر آیا بچ کو آ کر باہر بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں ہاپتے ہیں ہاپتے ہیں آیا کونے گنے آیا ارے وہ کیا بھی بولا بہتے ہیں وزیر اچھا بولا تھا مجھے وزیر صحیح بولا تھا اللہ جو بھی کرتا اچھا کرتا ہمیں کہا زمد دیں باہر میں کیا تکلیف میں ہوں اب باہر میں کیا پریشانی میں ہوں اب باہر میں کیا مسئیبت میں ہوں اللہ مجھے سب جنہیں خلاف کر رہے ہیں اللہ میں سب کی کسیت نہیں اللہ جو بھی کرتا اچھا کرتا کوئی چیز ہم کو نہیں مل رہی ہے زندگی میں کوئی رکاوٹ بن رہی ہے تو وہ اللہ کی جانب سے کوئی مل رہی ہے تو وہ بھی اللہ کی جانب سے کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو وہ بھی اللہ کی جانب سے اب بولا بھاگتا بھاگتا آیا بادشاہ پھکا ماندہ بھاگتا ہاپتے ہاپتے آیا کہاں سے کی رسی لاکھو یہ کرکو اندر کوئے میں ڈالکو وزیر کو باہر کھینچا کوئی سے باہر نکال کے بولا رہے وزیر تو صحیح بولا رہے اللہ جو بھی کرتا اچھا کرتا ہاں بادشاہ اللہ سب کچھ بہت اچھا کر رہا ہے میرے ساتھ بھی اللہ بہت اچھا کر رہا ہے کیسا میرے ساتھ اچھا کر رہے اللہ نہیں بادشاہ میرے ساتھ بھی اچھا کر رہا ہے اللہ کہاں اگر میں تمہارے ساتھ رہتا تو اگر میں تمہارے ساتھ رہتا تو تمہارے ساتھ میں بھی آئے رہتا تو ہاں تم نہ جو چھوڑتے تھے کیا کرتے تھے تم نہ جو چھوڑ رہے تھے اسے انگلی کٹی ہے مجھے تو انگلی نہیں کٹی تو مجھے انگلی نہیں کٹی ہے میں زندہ مردہ ہوتا تھا مجھے مارنا ہوتے تھے ختم کرتے تھے اللہ مارنے والے سے بڑا بچانے والا بہت بڑا ہے تمہیں کرے تو بھی صحیح ہے میں بولا تو بھی صحیح سب کچھ میرے حضرات حضرات و خواتین میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں زندگی میں کبھی ڈرو نہیں زندگی میں کبھی گھبراؤ نہیں زندگی میں کبھی غم نہ کرو غم دینے والا اللہ کشی دینے والا اللہ ہمیں ہزار سال جینا نہیں ہے زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں یہ معمول سب کو کامل لے لینا آدمی کہا ایسا ہوا کیا ایسا ہوا کیا تو شوہ شروع ہوتا ایسا ہوا کیا تو بلے بی پی شروع ہوتی ہے ایسا ہوا کیا تو رولے کو پھلا لے کر رہے تو کڈنیا فیل ہو جاتے ہیں ایسا ہوا ہے تو اگر تو ہارٹ آتا اس کے بعد اٹھاتے ہیں امبولنس میں آخر اگر پھر نتیجہ بوچ ہوتا اللہ جو بھی کرتا یہاں میرے بھائیوں آپ کبھی بھی کوئی ٹینشن مت لیجئے جو آدمی زیادہ ٹینشن نے لیتا وہ زیادہ جیتا زندگی میں ہر چیز کو سمپل لینا take it easy اب دیکھیں کرکٹ کھلتے خود دیکھیں رہیں گے آپ آواز آتے رہتی ہے کرکٹ میں کوئی اگر بالنگ میں یا کچھ غلطی کیا یا ایک کوئی کیچ ڈراب کیا کیچ چھوڑ دیا take it easy بولتے ہیں تاکہ اس کی حمت خراب نہ ہو take it easy take it easy ہر چیز کو ہے نہیں آدمی زیادہ ٹینشن پڑھا تو ابھی زیادہ غلطہ کرتا ٹینشن زیادہ ہوگا تو غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں لیکن اس سے بچنے کے لیے بولنا میں اپنے سارے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں میں نے سوچا ستائیس میں میں کیا ٹاپک پر بولوں ملکو بہت سوچا ستائیس میں میں پر کیا ٹاپک بولوں کس عنوان پر کس بات پر کس عنوان پر میں آپ کے خطاب کروں دل میں ایک بات بار بار کچھو کے لگاتی تھی یہ بات میرے ذہن میں ڈالیں کہ سرور کائنات امام النبیین رحمت العالمین احمد مشتبہ محمد مصطفی جیسی بڑی شخصیت کا میں آپ کے سامنے تعریف کراؤں اللہ کے نبی سے محبت کا طریقہ متاؤں رسول اللہ سے محبت کا طریقہ کیا ہے نبی کی محبت کے بغیر دین نہیں نبی کی محبت کے بغیر ایمان نہیں نبی کی محبت کے بغیر نماز نماز نہیں نبی کی محبت کے بغیر حج حج نہیں عمرہ عمرہ نہیں نبی کی محبت اصل ایمان ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مزید میں اللہ فرمایا ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں یہ گواہی دینے کے بعد نبی سے محبت کیسے کرنا اللہ قرآن میں سور احزاب نے کیا فرمایا اللہ کے نبی کے بارے میں کیتہ معلوم ہے کہ ہم نہ کوئے کسے کیتہ معلوم ہے بولو کچھ بھی نے بہت سارے مسلمان زیرو اللہ کے نبی کی شخصیت اللہ کے نبی کب پیدا ہوئے اللہ کے نبی کہاں پیدا ہوئے مکہ میں کتنے سال تھے مدینے میں کتنے سال تھے عمر کتنی تھی اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ تب کی ڈیٹیل اگر اچھے اچھے پڑے لکھیں انجینئر کو ڈاکٹر کو اگر پوچھے جائیں گے تو نہیں بولتے میرے بھائیوں افسوس کی بات ہے اتنے افسوس کی بات ہے اتنے افسوس کی بات ہے اتنے افسوس کی بات ہے کہ تعجب کرتے ہیں کہ آپ کہ کسی کو امتحان میں ایک سوال آیا کیا سوال آیا سوال یہ آیا کہ نبی کے بعد کتنے خلیفہ بنے چار خلیفہ راشدین کے نام بولو اللہ کے نبی کے بعد چار خلیفے ان کے نام بولو بلکہ یو پی میں اردو کا پرچا اردو کے اگزام میں ایک نوجوان کیا لکھا محلوم کیا مسلمان کیا لکھا اللہ کے نبی کے بعد جو چار خلیفہ بنے ان کے ناما لکھو بلکہ سوال آیا کس میں اگزام میں اللہ کے نبی کے بعد چار خلیفہ بنے کون ہے ہندو مسلم سکحی سائی تو ان کے ذہن میں نبی کا نام بھی نہیں معلوم نبی کے خلافہ کا نام بھی نہیں معلوم کتنے افسوس کی بات ہے کون بنے گا کروڑ پتی کون بنے گا کروڑ پتی میں ایک سوال آیا اللہ کے نبی کے پاس وحی لانے والا فرشتہ کون تھا مسلمان بیٹھا ازام میں مسلمان قوڑ پتی کے سوال میں مسلمان بیٹھا اسے سوال کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لانے والا فرشتہ دیوہ دوت کون تھا اسے پوچھا گیا تو ان کیا جواب دیا اسے چار آپشن رکھے میکائل اسرائیل اسرافیل جبرائیل چار میں سے کون دھنیا 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 سوچا 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 مسلمانوں کی حالت بولتا اپنے دیل صنابہ خفیت کا حال دیکھئے رونا دیکھئے دھنیا دھنیا تلاش کیا پوچھا آپشن لیا وہ لیا یہ لیا آخر بولا کیوٹ میں گیم کیوٹ کرتا ہوں نہیں نہیں ہو سکتے میرے ہاتھ سے اتنا نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اتنا بھی معلوم نہیں ہے مسلمانوں کو افسوس کی بات ہے دین دین تھوڑی سی بات ہوئی تو ہمیں اسلام کر اسلام کی بات دیتے ہیں اسلام کا حرف بھی نہیں معلوم افسوس کی بات ہے تو لہذا میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی زندگی کو جانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جانو اللہ کے نبی سے محبت اصل ایمان ہے محمد کی محبت دین حقی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو ایمانہ مکمل ہے محمد جانے ملت شانے ملت آنے ملت ہے اسی میں ہو اگر خامی تو ایمانہ مکمل ہے اللہ کے نبی سے محبت کرو محبت کا مطلب اطاعت کرو اطاعت کا مطلب اتباع کرو نبی کی محبت کیا ہے رسول اللہ کی محبت کیا ہے اطاعت کیا ہے جانو اللہ کے نبی سے محبت ہمیں کیا سمجھ رہے ہیں بعض لوگاں محبت کا مطلب محبت کا مطلب کیا ہے صرف انگے اٹھے چھوم لیے تو بس ہو گئی محبت ختم ہو گئی ہماری محبت ہو گئی کچھ لوگ مختلف طریقے سے اللہ کے نبی کی محبت کر رہے ہیں اصل محبت کا ہے اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا نماز کی پابندی کرنا دین کی پابندی کرنا میرے بھانیوں اس کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالی دین و ایمان کے نبی سے محبت ہے نعرے رسالت یا رسول اللہ فجر کی نماز میں کوئی اٹھتا رہے فجر کی نماز گول اللہ کے نبی بیماری کی حالت میں نماز پڑھے رسول اللہ سے محبت ہے نعرے رسالت لگانے والوں نعرے غوثیہ لگانے والوں میں آپ سے یہ پوٹنا چاہتا ہوں کہ نبی کی اصل محبت کا ہے نماز کی پابندی ہے فرمایا جعیلت قررت عینی فی السلام میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے نماز میں ہے ہم لیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ بول کر ایک نماز کی پابندی نے ایک سنت کی پابندی نے چہرہ داڑی سے خالی نبی کی نبی کا نعرے رسالت اگر کوئی نبی کے خلاف بلطمہ چھوڑتا نہیں نبی کے خلاف بلطمہ چھوڑتا نہیں بے عدب ہے گستاخ ہے چلو احتجاج کریں گے چلو پروٹسٹ کریں گے میرے پھائیوں آپ نے کب تک نبی کریم سلطم کی سنتوں پر عمل کیا رسول اللہ کے طریقے پر ہم نے کہاں تک عمل کیا صحابہ اکرام نے اپنی جان کو اپنے مال کو اپنی سب کچھ کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اللہ کے نبی نے فرمایا وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ عَحَدُكُمْ حَتَّا عَقُونَ عَحَبَّ عَلَيْهِ مِمْ وَالِدِهِ وَالْنَّاسِ عَجْمَعِينَ خدا کی ختم تم میں کوئی مومن ہو نہیں سکتا تم میں کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ سن رہے ہیں سن رہے ہیں کیا بھوڑ رو میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ماں باپ سے بھی زیادہ اولاد سے بھی زیادہ اپنی مال و دولت سے بھی زیادہ اپنی جان سے بھی زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے خدا کی ختم وہ مومن نہیں ہے پرنے محبت محبت کرنے اللہ کے نبی سے جان سے زیادہ مال سے زیادہ اولاد سے زیادہ میرا بچہ نماز پڑھان دینے پڑھان دینے میرا بچہ میرا بچہ میری اولاد میری بیوی میرے بچے میری دولت بڑھ رہے میرے بھائیوں کیا نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں آپ نے صحیح معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کی نہیں کی وہ نبی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیہ ساتھ لایا یہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق زباں اور دل کی شہادت کے لائق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زندگی تھی آپ کی ارے بھائیو اللہ کے بعد کسی کا درجہ ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اللہ کے بعد نبی کا مرتبہ ہے کیسی زندگی اللہ نے آپ کی زندگی کی خسم کھایا کس کی زندگی کی اللہ کس کی زندگی کی خسم کھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی خسم فرمایا خسم کھایا اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ مِمَّا يَعْمَهُونَ اللہ فرمایا محمد تیری عمر کی قتم تیری زندگی کی قتم سبحان اللہ کیا زندگی ہوگی جی ابراہیم کی خسم نہیں کھایا نوح کی خسم نہیں کھایا دعوت کی خسم نہیں کھایا عیسیٰ کی خسم نہیں کھایا خسم کھایا تو کس کی ختم کھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے محاجون کیسی زندگی کیسی پاکی تیز زندگی اللہ کے نبی اسلام سے اتنی محبت صحابہ کرتے تھے آپ کے عضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے عضو کا پانی اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے آپ کا تھوک اگر آپ تھوکتے تو وہ تھوک لے کر آپ کے جسم پر مل لیا کرتے تھے بخاری کی حدیث ہے مسلم کی حدیث ہے نبی کے جسم سے لگ کر آنے والی ہر چیز بابرکت ہے نبی کے جسم سے لگنے والی ہر چیز بابرکت ہے یہ بخاری گواہ ہے اس پر مسلم گواہ ہے میرے بھاں جو اللہ کے نبی کے تھوک میں شفا تھی حضور کے تھوک میں شفا تھی کسی کو زخم ہوتا تو اپنا تھوک نکال کے لگا دیتے ابو بکر کو ساب دسا ابو بکر کو ساب دسا غار سور میں تو آپ نے اپنا تھوک نکال کے لگا دیا ابو بکر کو شفا ہوئی اللہ کے نبی کے جسم سے لگی ہوئی ہر چیز میں شفا ہے حضرت علی کی آنکھ لگ گئی حضرت علی کی آنکھ سج گئی آنکھ میں بیماری آ گئی اللہ کے نبی نے تھوک نکال کر حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا بخاری کی حدیث ہے اللہ نے شفا تفرمایا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ جیسی خضر کرنا ہے ویسی خضر کیجئے جیسی محبت کرنی ہے ویسی محبت کیجئے صحابہ نے محبت کرنے کا طریقہ سکھایا صحابہ نے محبت کا صلیخہ سکھایا میرے بھائیو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اقبال نے کیا کہا نبی سے وفادار بن جا لوہ و قلم بھی تیرے ہیں بولیا اقبال کتنی بڑی بات بولا اللہ میں اقبال فرمایا نبی سے سچی محبت کر نبی کے جیسے نماز کی پابندی کر نبی کے جیسے سنتوں کی پابندی کر تو اللہ تیری تغدیر لکھنے کے واسطے قلم تیرے ہاتھ میں دے گا تیری تغدیر تو جیسا چاہے تیری قسمت لکھ لے سبحان اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں لوہ و قلم تیرے ہیں کہا اللہ اقبال نے اللہ کے نبی کی سچی محبت حضرور سے سچی محبت فرمایا من کانا یؤمن باللہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارے انسان تو انسان صحابہ تو صحابہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے نبی کے راستے پر چلتے تھے اپنی جان کو خربان کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھتر بھی سلام کرتے تھے نبی کو پھتر بھی سلام کرتے تھے حضرت میرا امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں واللہ انی لا عارف حجرا کہنا یسلمونی بھی مکہ میں مکہ میں اس پھتر کو پہچانتا ہوں جو مجھے سلام کرتا تھا نبی بننے سے پہلے نبی بننے سے پہلے رسول بننے سے پہلے اللہ کے نبی کو وہ پھتر سلام کرتا تھا کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ ارے پھتر کے اندر سے آواز آتی تھی سلور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صدی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے پتروں کے اندر نبی کی محبت شجر کے اندر نبی کی محبت میرے بھائیوں نباتات میں جمادات میں سب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب اللہ تعالیٰ بے زبان جانوروں میں نبی کی محبت پیدا فرمایا تو انسانوں کو سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرنا چاہیے جی جمعہ کا دن ہے جمعہ کا دن ہے آپ آپ کی مسجد ایسی نہیں تھی عالی شان نہیں تھی اللہ کے نبی کی میں نا خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے اقبال نے کہا میں نا خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے میرے لئے مٹی کا حرم اور بنا دوں اقبال کہتا ہے یہ مرمر کی سلیں یہ پالش کے بلے یہ تمام عالی شان بلڈنگیں اقبال کہتا ہے مجھے پھر ایک مرتبہ نبی کے زمانے میں جو مٹھی کا کعبت اللہ تھا وہ کعبہ مجھے چاہیے بولتا ہے اقبال میرے لئے مٹی کا حرم اور بنا دو نبی کی مسجد کیا تھی جی نبی کی مسجد معمولی خجوروں کے بورے خجوروں کے جھاڑاں خجوروں کے تنے اسے نکال کر رکھ کر اسے اوپر چھٹ ڈالے تھے بوریوں سے بارش آتا تو پورا پانی بھیگ جاتی تھی اللہ کے نبی چکڑ میں سجدہ کرتے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیلت الخضر میں میں سجدہ کر رہا ہوں اس حال میں کہ کہ چیکڑ ہو گیا ہے بارش ہوئی ہے اس لئے اے لوگوں خدر کی رات تم پا گئے کیونکہ بارش ہو گئی خدر کی رات میں اللہ کے نبی کیچڑ میں آپ کے پیشانی کو کیچڑ لگا مججد میں سجدہ کرنے تھے یعنی پوری مججد جھر گئی جھری پوری مججد میرے بھائیوں بارش تھے اور صحابہ اللہ کے نبی اسلاطم میرے بھائیوں کیچڑ میں سجدہ کرے فرمایا یہ ہو گئی میں علیلت الخدر ہم کو مل گئی اللہ کے نبی نے فرمایا وہ علیلت الخدر میں بارش ہوئی تھی ایسی سیدھی سادھی آپ جب خدبہ دیتے تھے تو ایک جھاڑ تھا ایک جھاڑ تھا وہ جھاڑ کے اوپر ہاتھ رکھ کر خجور کا جھاڑ اس کے اوپر ہاتھ رکھتے چھوٹا جھاڑ تھا خجور کا جھاڑ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر خدبہ دیتے تھے اے لوگوں ایسا اسلام پر آجاؤ اے لوگوں نماز پڑھو اے لوگوں اپنی اصلاح کرو اے لوگوں براگیوں سے بچھو کبھی بھی اپنا ہاتھ وہ خجوری کے جھاڑ پر رکھتے تھے آپ نے ایک مطبع ایک عورت نے اللہ کے نبی سے فرمایا اے اللہ کے نبی میرا ایک نوکر ہے جو اچھا ممبر بناتا ہے وہ بڑائی ہے اچھا ممبر بناتا ہے کیا آپ کو اوپر کھڑے ہونے کے لئے ممبر بناو تو آپ نے کہا ہاں تو دوسرے جمعہ کو وہ عورت ممبر بنا کر مجد کو لاکر وقف کری حدیث میں مجد میں لاکر وقف کری اور ممبر پر جب بن گیا تین سڑیوں کا ممبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پائے ممبر پہ آکے کھڑے ہو گئے ممبر پہ آکے کھڑے ہوئے خجور کا وہ چھوٹا جھار جس پر ہاتھ رکھ کے اللہ کے نبی خدبہ دیتے تھے دور ہو گیا نما جو ہی آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے شروع کیا خدبہ تو صحابہ نے صحابہ بیان کرتے ہیں ترمزی کی حدیث ہے جمعہ کا خدبہ حضور نے شروع کیا ایک بچے کی طرح رونے کی آواز خجور کے جھاڑ کے اندر سے آئی صحیح حدیث ہم جو بھی بولتے ہیں دلیل سے بولتے ہیں منگھڑک باتیں ہمارے پاس نہیں رہتے ہم جو بھی بولتے ہیں دلیل سے خران سے حدیث سے میرے بھائیو صحابہ بیان کرتے ہیں خجور کے جھاڑ کے اندر سے چھوٹا بچہ بل بلا کے جیسا روتا ویسی آواز آئی صحابہ دیکھنے میں کہ کیاں سے آری آواز کہاں سے آری آواز دیکھا تھا جھاڑ میں سے آری ہے فرمایا اللہ کے نبی ممبر سے نیچے اترے ممبر سے نیچے اترے اللہ کے نبی خجور کے جھاڑ پر ہاتھ رکھا فرمایا اے خجور کے جھاڑ رونا نہیں رونا نہیں اے جھاڑ تم آپ افسوس نہ کرنا میں تمہارے خریب ہوں میں دور نہیں گیا تمہارے خریب ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا اس جھاڑ کو آپ نے تسلی دی جیسا باپ اپنے بچے کو تسلی دیتی ہے تو معلوم یہ ہوا خجور کے جھاڑ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی بے زبان جھاڑ لیکن نبی کی یاد میں نبی کی محبت میں رویا کرتا تھا اسی لئے فرمایا اللہ کے نبی نے مابین بیتی ومنبری روز من ریاض جنہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان وہ ممبر جس پر چل کر اللہ کے نبی نے خطبہ دیا فرمایا میرا ممبر اور میرے گھر کے درمیان جتنی جگہ ہے وہ جنت کے کیاریوں میں سے کیاری ہے وہ جنت کے بہترین حصوں میں سے ایک حصہ ہے فرمایا اسی لئے ممبر اللہ کے نبی کے ممبر اور وہ اللہ کے نبی کے گھر کے بیچ میں جہاں بھی نماز پڑھتے ہیں دو رکعات وہ جنت میں نماز پڑھے جیسا جنت میں نماز پڑھنے کا بڑا بڑا اللہ تعالیٰ سواب عطا فرمایا اور حضور نے فرمایا میرا ممبر خوض قوسر پر ہے میرا ممبر خوض قوسر پر ہے معلوم صحابہ اکرام رجوع اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بیان فرماتے ہیں شارحین بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی کا ممبر کہاں ہے خوض قوسر پر روایات میں آتا ہے لوگوں نے کہا نبی کے ممبر کے نیچے جو جگہ ہے وہ جگہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت کا حصہ بنائے گا جنت کا حصہ بنائے گا خوض قوسر کا حصہ بنائے گا نبی جہاں کھڑے ہو کے خضبہ دیتے تھے ممبر کے نیچے جو زمین تھی وہ زمین کو اللہ حوض قوسر کے اندر اللہ جمع کرے گا اور فرمایا میرا ممبر حوض قوسر پر ہے یعنی میں حوض قوسر بلاؤں گا اور میرا ممبر وہاں پر ہوگا اور حوض قوسر کے نیچے اور ممبر کے نیچے کی جگہ حوض قوسر میں بلا دی جائے گی میرے بھائی اللہ کے نبی سے محبت شجر حجر ہر انسان کرتے تھے اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ اور ایک روایت میں آتا ہے نبی کے میں نے کہا نبی کے جسم سے لگی ہوئی ہر چیز برکت والی ہے پھر دوسروں کے لیے نہیں ہے نبی کے لیے نبی کے لیے برکت والی اللہ کے نبی اسلامی اکمت ام سلیم کے گھر میں سوتے تھے خیلولہ کرتے تھے آپ کے جسم کا پسینہ عطر سے بھی خوشبودار تھا نبی کے جسم کا پسینہ عطر سے بھی زیادہ خوشبودار تھا مسلم شریف کی حبیث ہے جب آپ سوتے تھے چمڑے کا چمڑے کا بستر ہوتا تھا آپ سوتے تھے تو پسینہ تپکتا تھا ام سلیم وہ پسینہ نکال کر عطر میں جمع کرتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پسینہ مشک سے بھی زیادہ عطر سے بھی زیادہ خوشبودار ہے نبی کے پسینے میں بدوہ نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ خوشبودار پیدا فرمایا تھا سلور کائنات حضرت محمد رسول اللہ تعطم کی میرے بھائی اللہ کے نبی سے یہ سب فضیلتیں صحیح ہیں نبی کا مخام صحیح ہے نبی کا مرتبہ صحیح ہے نبی کا درجہ بہت بلند ہے نبی کا مرتبہ بہت بلند ہے نبی کی شان بہت اونچی ہے لیکن میرے فاجئے نبی کی محبت دل سے کرو نبی کے سنتوں پر عمل کرو نبی کے دین پر سچائی کے ساتھ عمل کرو کیسے عمل کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صحابہ اکرام نے ایسی محبت فرمائی خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے حقیات کیجئے نبی کے صحابہ اللہ کے نبی کے محبت کی جھلک محبت کی ایک مثال آپ کو میں دینا چاہتا ہوں نبی کے صحابہ صحابہ کی جیسی محبت کرو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے میرے بھائی و کافروں نے پکر کر سولی کے فانسی کے نیچے کھڑا کر دیا سولی دینے کے لئے کھڑا کر دیا کسے خبیب خبیب کون اللہ کے نبی کے صحابی حضور کے صحابی ان کو سولی کے پھندے کے نیچے کھڑا کیا سبور کافر آن خبیب کے دشمن تھے کہا اے خبیب خبیب ذرا بولو اب یہ فانسی ہے اب تم کو لکھا دیں گے تمہارے گلے میں پینا دیں گے اب تم ختم ہو جاؤ گے تمہاری تمنا یہ ہوگی پیش میں بچ جاتا میرے جگہ میرے نبی کو اگر فانسی دے گی تو کتنا اچھا ہوتا دل میں ہے نہیں تمہارے حضرت خبیب غصے میں آئے فرمایا ہرگز نہیں خدا کی ختم میری جان یہ جان نہیں اگر سوں جانے بھی میں خربان کروں کوئی بات نہیں اللہ کے نبی کے پیر میں ایک کاتا بھی چوبے خبیب برداشت نہیں کر سکتا تم تو فانسی کی بات بول رہے ہو نبی کو فانسی تو بہت دور کی بات نبی کے پیر میں پاؤ میں ایک کانٹا بھی چوبے میں برداشت نہیں کرتا میری جان جا سکتی ہے نبی کو ایک رائی کے برابر بھی تکلیف نہیں ہونا چاہیے لوگوں نے پوچھا خبیب آخری تمنا کیا ہے اب مرنے والے ہو اب فانسی دی جا رہی ہے اب سولی دی جا رہی ہے آخری تمنا کیا ہے میرے بھائی جیل میں رہنے والے فانسی کی دن باہر بلاتے بولتے تمنا کیا ہے آپ کا لاست ڈیزائر کیا ہے کیا تمنا ہے کیا بولتے ہیں میرے بیوی بچوں سے ملتا ہوں میرے بیوی بچوں سے ملنے دو بولتا ہوں فانسی جیسے دیتے رہتے ہیں جیل میں کہاں اچھی بات ہے تو اس کے بھائی بچوں بلاتے ہیں کہاں اور کیا تمنا ہے کیا اچھی بریانی کھانا چاہتا ہوں اچھی بریانی دے دو اسے ابھی کہتا ہے کیا نہیں میں اور کچھ کیا تو کرنا چاہ رہا ہوں کچھ یہ اسے جو بھی آخری تمنا ہے پوری کرتے خبیب نبی کے صحابی رسول اللہ کے صحابی ان سے پوچھا گیا آپ کی آخری تمنا کیا ہے میرے بھائیو فدا کا ابی و امی اللہ ہمارے مابا فدا ہو محمد رسول اللہ کے صحابہ اکرام پر میرے بھائیو کیسے صحابہ تھے کیسے پیارے تھے کیسے نرالے تھے ان سے پوچھا گیا آخری تمنا کیا ہے تو کہا اے کافروں مجھے دو رکعات نماز پڑھنے کی اجازت دو کیا فرمایا دو رکعات نماز پڑھنے کی بہت کم ایسا بہت کم کون لوگوں بولتے ہیں دو رکعات اچھا کھا کو سو جاتے ہیں ہم لوگوں میرے بھائیو اچھے ہٹے کٹے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں رمضان میں آئے پھر آئندہ رمضان کا پلاننگ بنا رہے ہیں آئندہ رمضان اچھا کرنا رہے ہیں بہت لوگوں بات کر رہے ہیں یہ رمضان میں نہیں ہوارے ہیں بہت دھوپ تھی بہت گرمی تھی بہت زبردست یہ تھا وہ کام آتے یہ کام آتے آئندہ رمضان دیکھیں یہ ایسا میرے بھائیو وہاں خوبیر پھانسی کے نیچے کیا بول رہے ہیں دو رکعات نماز ہمیں نمازہ کتنے چھوڑ رہے ہیں بھائی کتنے نمازہ چھوڑ رہے ہیں کیا ہے نماز کا ہمارا حال اور ید کی نماز ہونے کے بعد سیمیہ پینے کے بعد میرے بھائیو کون سا پکچر ریلیز ہے کس جگہ جانا ہمارا کیا پلاننگ ہے کون سی ہوا سری کرنا کون سی سٹی میں پھرنا کون سا ٹور کرنا یہ پلاننگ ہے کتنے بھی نمازہ چھوڑن دے پروانے ہو گیا رمضان میں کفہ رادہ ہو گیا رمضان میں سب کچھ کر لئے نیکیہ کر لئے ترابی پڑھ لئے سب کچھ ہو گیا اب سو خون ماف کیا تو کر لیں گے ہمیں آئندہ رمضان تک کہا آئی بولے ہوا کیا کریں گے سب ہاں سو خون ماف ہے ہم نے کیا بھی پکڑنے والا نے آئندہ رمضان پھر ماف کر لیں گے اللہ سے کیا بات ہے ایسے ہماری مسلمانیت ہمارے رمضان کے مسلمان ایسے اب دیکھو عید کی نماز ہو جانتے کہاں ہے آتیں اتنے لوگاں آتیں میرے بھائی آتیں نماز میں آتیں نماز کی پابندی ہوتی ہے نماز کے بعد ترابی میں آتیں اس طریقے تھے نہیں آسکتے عشاء میں آتی کم اکم ترابی نفل نماز ہے عشاء فرض ہے ترابی چھوڑے تو بنے گار نہیں ہوتا یہ مسئلہ نہیں معلوم سوٹ پر لوگوں کو ترابی نہیں پڑے تو بنے گار نہیں ہوتا لیکن عشاء چھوڑے تو بہت بڑا بنے گار جہنم کو جاتا جی لیکن عشاء مار رہا ہوتے ہیں عشاء چھوڑ رہا ہوتے ہیں اچھا بات لگا عید کی نماز کی دن ایسا پانی گرین نحا کو بہترین قدم تجاری کرکو فجر کی نماز نہیں پڑھ دیں کیا کیسے مسلمانہ فجر کی نماز نہیں پڑھ دیں عید کی نماز پڑھ دیں عید کی نماز فرض نہیں ہے نفل نماز معلوم مسئلہ عید کی نماز فرض نہیں ہے لیکن عید کی نماز کے لئے وہ تی تجاری ہے اے میرے وہ عید کے جانا یہ عید کے جانا جلی چلو جلی چلو کتی تجاریاں کیسے تیارہ کرتے ہیں ارے وہی فجر کی نماز بہت جیس کے گھر کے بازوں میں مجید ہے فجر کی نماز نہیں پڑتے کتنے رہے ہیں مجید میں فجر نماز فجر نماز لازم ہے جو فجر نماز نہیں پڑتا اس کی عید کی نماز بھی اللہ خبول نہیں کرتا جو فجر نماز نہیں پڑتا عید کی نماز بھی خبول نہیں فجر کی نماز میں پٹ ماں دال رہے ہیں آپ لیکن عید کی نماز کے لئے تجاری کا میرے بھائی پانی کنی نہا کے نبوے کپڑے پین کے گئے فرض نماز چھوڑ کرنا فرض نماز کی پھجئے اتنا پڑے لیکن میرے بھائی فرض نماز کہاں گئی فجر کہاں گئی حضرت خبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو رکعت نماز کی پرمیشن لیے دو رکعت نماز پڑھنے کی کافروں نے اجازت دی دو رکعت نماز پڑھ کے نماز کے لئے کھڑے ہوئے جلی جلی پڑے نماز سجدہ کرے سجدے میں گئے سجدے میں دعا کرے کیا اللہم لا تترکم احدا اللہم لا تغادر منہم احدا اللہم اختلہم بددہ ولا تغادر منہم احدا میرے بھائیوی حضرت خبیر فانسی کو دی جانے سے پہلے فانسی دی جانے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھے اور وہ نماز میں سجدے میں جا کر دعا کرے سجدے میں اللہ دعا خبول فرماتا ہے سجدے میں دعا خبول کرنا میں نفل سجدے میں نفل نماز میں اللہ تعالیٰ جلد خبول فرماتا ہے اور جو بھی دعا چاہے نفل نماز میں میں آپ دعا کر سکتے سجدے کے رات میں فرض نماز میں دعا نہیں کر سکتے فرض نماز میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولنا چاہیے سجدے میں لیکن نفل سجدے میں نفل نمازوں میں اے اللہ سجدے میں جا کر اللہ میری پلشانی ہے اللہ میری تکلیم ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نو نماز دو رکات پڑھنے کی جب ادالت ملی تو دو رکات نماز میں سجدے میں گئے اے اللہ یہ ظالموں میں کسی کو نہیں چھوڑنا کیا دعا کر رہے ہیں اللہ یہ ظالم جو مجھے فانسی دے رہے ہیں مجھے مار دار رہے ہیں اللہ کسی کو نہ چھوڑنا ٹکڑے ٹکڑے کر دے نا میں انتخام لینے کی طاقت نہیں میں بدلہ لینے کی طاقت نہیں اللہ تو بڑا طاقتور ہے اے اللہ تو بڑا بدلہ لینے والا ہے کسی کرنا چھوڑنا اللہ چن چن کے مارنا چن چن کے مارنا ٹھکڑے ٹھکڑے کرنا جو لوگ بھی میرے خطل میں شامل ہیں یہ تمام کافر ایک صحابی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خبیب کی دعا خبر فرمالیا خبیب کی بدعا خبر فرمالیا فانسی دی گئی خبیب خبیب شہید ہو گئے تھوڑے ہی دن کے بعد جنگِ بدر ہوئی جنگِ بدر میں جو خبیب کو مارے تھے نہیں خبیب کو مارے تھے نہ فانسی دیئے تھے نہ وہ سب لوگ مسلمان سے لڑنے کے لئے بدر کو گئے جنگِ بدر کو گئے اللہ تعالیٰ ان کو چن چن کے مارے دعا کرے تھے سجدے میں دعا کرے تھے اللہم مقتلہم بددہ اللہ کسی کو نہیں چھوڑنا وَلَا تُقَادِر مِنْهُمْ آَحَدَا کسی کو مت چھوڑنا جو مجھے مارے ہیں خطل کیے ہیں اللہ تو انتخام دینا چن چن کے اللہ تعالیٰ ٹکڑے ٹکڑے کیا جو خبیب کو فانسی دے کر چہید کر دیئے تھے یہ ہے نبی سے محبت کا طریقہ یہ ہے نبی سے محبت کا طریقہ اپنی جان کی پرواہ نہیں اپنے مان کی پرواہ نہیں ہر چیز کی پرواہ نہیں ہر چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا میرے بھائیوں یہ اللہ کے نبی اسطاعتم کے صحابہ اکرام تھے ان کے دل میں اتنی محبت تھی صحابہ اکرام نے ایسی ایسی محبت حضور کتنے سیدھے سادھے تھے کتنے پیارے تھے اللہ کے نبی چودوی کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھے اللہ کے نبی اللہ کے نبی اتنے خوبصورت حضرت عائشہ جابر بیان کرتے ہیں ایک مطبع لان جوڑا پین کر اللہ کے نبی باہر نکلے آسمان پر آسمان پر چودوی کا چاند تھا اللہ کے نبی باہر نکلے تو میں چاند کو دیکھا رات کے انہیرے میں چودوی کے چاند کو دیکھا اور اللہ کے نبی کو دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا تو میرا دل فیصلہ کیا کہ چاند نبی سے زیادہ خوبصورت نہیں تھا نہ چاند نبی سے زیادہ خوبصورت نہیں تھا اللہ نے نبی کو اتنا حسین و جمیل بلایا عائشہ بیان کرتے ہیں نبی کی خوبصورتی سب سے ہی لیول میں بیوٹیفل شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے بھائی و نبی کی ایسی حضرت عائشہ بیان کرتی تھے یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتیں لڑکیاں جوان جوان لڑکیاں پھل کاٹنے کے بجائے ایپل کاٹنے کے بجائے املیاں کاٹ لی تھیں املیاں کاٹ لی تھیں یوسف علیہ السلام کو دیکھا ان کی خوبصورتی ان کی جوانی کو دیکھ کر پھل کاٹنے کے بجائے اپنے انگلیاں کاٹ لی تھی کس نے یہ مصر کی نوجوان لڑکیوں نے حضرت عائشہ کہتے ہیں وہ پھل کاٹ لیں پھل کاٹتے کاٹتے انگلیاں کاٹ لیں وہ یوسف کو دیکھ کر کاٹ لیں اگر وہ محمد رسول اللہ کو دیکھتی وہ عورتیں خدا کی ختم انگلیاں نہیں بلکہ دل کاٹ لیتے ہیں گل کاٹ لیتے ہیں یوسف سے بھی زیادہ حسین و جمیل حضرت محمد رسول اللہ صدی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی میرے بھائیوں ایسے حسین و جمیل شخصیت اللہ کے نبی ایک مرتبہ کا واقعہ آپ کتنے سادے سیدھے تھے جنگ احد میں جنگ بدر میں ستر خیدی پکڑے گئے ستر خیدی پکڑے گئے مسلمان جیت گئے کافر کتنے ملے ستر کافروں کو خیدی بنا لیا ان میں سے نبی کے داماد بھی تھے اللہ کے نبی کے داماد بھی تھے جو ابھی اسلام نے لائے تھے اسلام نے لائے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کچھ کچھ لے کر آپ نے چھوڑ دیا خیدیوں کو چھوڑ دیا خیدیوں کو چھوڑ دیا آخر میں ابو العاس بھی آئے پہاکی ایلہ کے نبی میں بھی کچھ آپ کو دے دوں گا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نبی کے داماد نبی کی بیٹی نبی کے گھر میں نبی کے داماد ابھی غیر مسلم تھے اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں تھے اللہ اکبر خیدی بن کر آئے تو نبی کی بیٹی زینب جو ان کی بیوی تھی ابو العاس کی بیوی تھی اس نے کیا کیا ایک ہار سونے کا لے کر دے جا اللہ کے نبی داتب کی خدمت میں اللہ کے نبی وہ ہار لے کر آپ بے زار و خطار رونے لگے وہ ہار دیکھ کر فرمایا اللہ کے نبی سے کہو زینب نے کہا میرے اببہ جان سے کہو میرے شوہر کو چھوڑے یہ سونے کا ہار لینے اللہ کے نبی زار و خطار رونے لگے فرمایا کیا وجہ سے رو رہے ہیں فرمایہ یہ ہار خدیجہ اپنی بیٹی کو دیا تھا یہ ہار زینب کو دیئے تھے خدیجہ لیکن زینب کے شوہر مسلمان نہیں ہوئے زینب مسلمان ہیے اس لئے زینب کو الگ رکھا گیا مدینہ میں اور ابو الاسعانس مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ مکہ میں تھے اور اللہ کے نبی کے خلاف جنگ کرنے کے لئے آئے تھے پکڑے گئے تو ان کو چھوڑانے کے لئے زینب نے اپنا ہار دیا اللہ کے نبی ہار دیکھ کر روئے فرمایہ صحابہ اکرام سے یہ خدیجہ کا ہار ہے یہ خدیجہ کا ہار ہے اپنی بیٹی کو دیا تھا اگر تم کہو تو یہ ہار لے لیتا ہوں اگر تم کہو تو میں اپنے داماد کو چھوڑ دیتا ہوں یہ ہار پھر زینب کو واپس کر دیتا ہوں تو صحابہ فرمائے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو چاہے فیصلہ فرمائے آپ اللہ کے رسول ہیں آپ اس ہار کو مت دیجئے بلکہ آپ کی بیٹی زینب کو دیجئے ابو العاش کو اللہ کے نبی بلائے اے میرے داماد تم کافر ہو تم غید مسلم ہو اللہ تم کو دین کی ہدایت عطا فرمائے اللہ تم اسلام کی طولت سے مالا مال فرمائے فرمایا اے اللہ کے نبی اب میں آپ کی محبت میرے دل میں آئی لیکن یہاں اسلام نے لاتا کیا بولیوں نا نبی کے داماد کیا بولے یہاں اسلام نے لاتا یہاں اسلام لائے تو لوگ بولیں گے در کے اسلام لائے خیدی بن کے اسلام لیا میں مکہ کو جاؤں گا مکہ کو جا کر مکہ سے جا کر پھر اس کے بعد واپس آتے فرمایا اب میں مسلمان ہوں نبی کے دامات جب مسلمان بنے تو اللہ کے نبی نے زینب کو ان کے نکاح میں ان کے حوالے فرمایا جب وہ غیر مسلم تھے تو ان کو دور رکھا زینب سے دور رکھا اپنی بیٹی سے دور رکھا جب وہ اب العاص مسلمان ہوئے پھر آپ نے اسی نکاح میں ان دونوں کو جمع فرمایا یہ اللہ تعالی اس طریقے سے اللہ کے نبی نے فیصلہ فرمایا اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے